میں بھی ایک نئی بار جو ہے وہ آپ سے آپ کی جاتی پوچھتے ہیں ایک اوزڈ ہے چاہے تو بھی اور کمپلینٹ ہے تو بھی یہ ماننی ہے ہریڈا پنجاب ہائی کورٹ کا بہت اچھا ریسیشن ہے بہت اپنے آپ میں ایک ہسٹوریکل ریسیشن میں کہوں گا یہ بڑا ضروری ہے اس لیے کہ سمیدھان جو ہے وہ آپ کے کلر سیکس جاتی ریلیجن سم کاسٹ اس میں کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤں نہیں رکھتا ہے دوزریک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو پولیس میں خاص طور پس کی جو منا ہی کی گئی وہ اس لیے بھی کی گئی کہ دیکھئے جو آج سے پچاس برس پہلے آزادی سے بھی پہلے ایکس کرمنل ٹرائبز کر کے کچھ ایک جاتیوں کو جن جاتیوں کو کٹیگریز کر دیا گیا تھا کہ یہ آٹھ جاتیاں جو ہیں یہ کرمنل جاتیاں ہیں اور ان کو باقاعدے پولیس ٹیشن میں آکے اپنی حاضری روانی پڑتی تھی اور یدی کوئی کسی طرح کا کرائم اس نوائیت کا ہو جاتا ہے جانکہ مالی جی کسی گھر میں سینگ لگی ہے تو فلا جاتی کے لوگ ہی کرتے ہوگے یا کسی کی رازنی ہو گئی ہے تو فلا جاتی کے لوگ ہی کرتے ہوگے اس دھارنہ کو بائی وی آف لجسلیشن ٹھیک کر دیا گیا تھا اور ان کو ایکس کرمنل ٹرائبز بولا گیا تھا میں جاتیوں کہ نام نہیں لنا چاہو گا لیکن ہریانہ میں جیسا میرا انبھاؤ ہے جمنا کے آس پاس یو پی کی سائیڈ میں کچھ ایسے گاؤں ہیں جاتی بشیش کے یا دی ہریانہ میں پنجاب میں اکتر پردیش میں کہیں بھی کوئی سیم ماری لوٹ کی اس طرح کی بارداتیں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو جا کے پکڑا جاتا تھا اور زیادہ تر لوگ وہ مل بھی جاتے تھے یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آزادی کے بعد یہ تو نیا سمیدھان آ گیا اور نئی نئی ہمائی بیٹھنے لگی ایک ہونے کا افسر ملا اور پڑھائی لکھائی کا تو آج کے زمانے میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کاسٹ کا ٹائنگ لگا کے کسی بھی اپتی وشیش کو اس روپ میں دیکھیں جس روپ میں وہ نہیں ہے یہ کام آدمی، یہ کام ناغرین کی طرف سے اس کو لیجیں اور یہی نئے اوچت ہوگا یہی جسٹیسی بل ہوگا لیکن اگر اس کی بات کریں کہ کبھی جب یہ شروع ہوا 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 شاہ دے انگریلو کے ٹائم پر چلا رہا ہے کیا ضرور پڑی تھی اس وقت اگریلو کے ایک مومنٹ چلا رہا ہے ایک کرائم آئیڈنٹیفائی کیا تھا اگریلو نے ہی کیا تھا چار سو بی سی کو فران کو تھگی کہتے تھے وہ تھگی چلتی تھی تو اسی طرح سے جو ٹائمز تھے کچھ جن جاتی لوگ تھے ان کا جریہ موائش یہ ہی ہوا کرتا تھا اس میں میں شک نہیں وہ لوٹ پارٹ کر کے ہی اپنا جیونی اپنا کیا کرتے تھے لیکن آج زمانہ بدل گیا ہے وہ اگریلو کا زمانہ تھا ڈپریویشن کا زمانہ تھا پورٹی کا زمانہ تھا آج ہر ایک آدمی کو ہر جاتی کو ہر جن جاتی کو ستنترتہ پراپتھ ہے پڑھ دے گی لکھنوں کی اپنا کلچر پھیلانے کی اور اس کو اس نظریہ سے نہ دیکھے جانے کی کہ جیسا پرپیشن جیسے اتحاسک دوروں میں ایسا ہوا تو ایسا اب زوت رہی ہے اور ہر ایک آدمی بینہ کسی کاسٹ کے ٹیگ کے اپنے ایک انڈیپینڈنٹ بھارتی دابری کھونے کو گرب کر سکتا آئی کورٹ نے جو اندرش دیئے سال آپ کو کیا لگتا ہے اسے نئے پرگریہ میں جو جاتی کا بہت 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 ختم ہو پائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ایک پولیس آفسر رہا ہوں اور جس طرح کا چشمہ ہمیں بھی پہنا تھا جس طرح کا ہمیں بھی دکھایا جاتا تھا کہ یہ جاتی ہے وہ اس طرح کا crime کرتے ہیں ہمیں بھی اس طرح کا یقین کرنا پڑ گیا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ میری پولیس انگ شاید پرانی ہو گئی اور آج کے زمانے میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے زمانے میں فرنسک سائنس کی ٹولز اتنے زیادہ ہیں آپ کے پاس ٹیکنالوجی اتنی زبردست ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی اتنی زبردست ہے کہ آپ کوئی کلرینگ اس طرح سے آپ اس کو بدرنگ نہیں کر سکتا ہے شکریہ موسیقی